اسلام علیکم آج ہمارا لیسن نمبر ٹویلف ہے دس لیسنز میں نے ریکارڈ کیتے اور گیاروہ لیسن لائف کلاس لی تھی جو یوٹیوب پر ہے تو آج اس حساب سے ہمارا لیسن نمبر ٹویلف ہے تو پچھلے لیسن میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھا تھا اس کی کمپوزیشن سیکھی تھی میں آج وہ بھی لکھوں گی اور ایک صورت لکھیں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ خطے رکا میں کوئی صورت یا آیت لکھتے ہیں تو اس کو کیسے لکھا جاتا ہے تو میں شروع کرتے ہوں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوں گی خطے رکا میں اچھا یہ جو کلم ہے وہ 3 ملیمیتر کا ہے تو اسی حساب سے جتنا کلم کا سائز مطلب چوٹا یا بڑا ہوگا تو اسی حساب سے کمپوزیشن آئے گی تو میں بسم اللہ آج میں باہر لیسن دے رہی ہوں تو تھوڑا سا اگر تو تھوڑا سا اگر ویڈیو جو ہے نا مطلب ہل رہی ہو تو وہ میرا فون کا سٹینڈ ہی ایسا لگا ہے ٹھیک ہے پہلے میں اس کی کمپوزیشن لکھتی ہوں پھر اس کی قط لگاتی ہوں یہ لاسٹ کلاس میں بھی ہم نے سیکھا تھا پھرے قط لگا کر یہاں ہا میم اور نون رحمان ورحیم پھر اسی حساب سے میں قط بھی بتاؤں گی کہ کتنے قط کا ہوگا میں پچھلے بھی جتنے بھی ہم نے مفردات کیا ہے اور جتنے بھی ہم نے لیسنس کیا ہے دختیاں لکھی ہیں ان سب میں میں نے پوری ڈیٹیل سے قط وغیرہ بتایا ہے تو اسی حساب سے پھر قط لگیں گے اور مفردات اور دختیاں لکھی جائیں گی ابھی آج تو میں کمپوزیشن کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا خطے رکھا میں نا جو یہ ہوتے ہیں نا زیر زبر پیش بہت زیادہ نہیں لگائے جاتے ٹھیک ہے رحمان ورحیم بہت کم لگائے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے بسم اللہ الرحمن ورحیم اب اس کے اگر میں میں نے لاس کلاس میں جو بتایا تھا اگر اسی حساب سے میں نے لاس کلاس میں اس کی پوری کمپوزیشن لکھی تھی جو یہ رہی یہ دیکھیں قد کے حساب سے پورا ڈیٹیل سے میں نے بتایا ہے تو آج میں نے سیرفیس کی کمپوزیشن لکھی ہے تو ایسے کرتے ہیں کوئی صورت لکھ دیتے ہیں صورت اخلاص لکھ دیتے ہیں خطے رکھا میں یہاں تو میں نے دوڑا دوڑا فاصلہ رکھا ہے لیکن اس کو زیادہ فاصلہ یہاں نہیں رکھنا جس کو جتنا آپ نے مطلب کلوز لکھنا ہے اتنا ہی بہتر ہے جیسے ابھی میں یہاں پر صورت اخلاص لکھتی ہوں پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو کیسے لکھا جاتا ہے بلکل آرام سے بلکل آرام سے یہاں سے یہاں واو یہاں پر سے اللہ علیف تین قطقہ ہوگا اور یہ لام چار قطقہ علیف تین قطقہ ہوگا اور یہاں پر حا اچھے یہ دال دیکھیں ابھی آپ دال دیکھیں میں نے کیسے لکھا اس کو ٹھیک ہے کل ہوا اللہ احد اب میں مارکر نہیں لائی یہاں پر اس کا جو ہے نا یہ کل ہوا اللہ احد ٹھیک ہے اللہ اسے موسیقی طرح لکھیں گے اللہ کو اللہ کے نام کو سمدھے اللہ سمدھے سمدھے تو یہاں بھی بیسے ہی لکھیں گے میں جیسے جیسے لکھتی ہوں آپ اسی حساب سے اس کو دیکھیں کہ میں کیسے لکھ رہا ہوں یہ دیکھیں اللہ سمدھے آپ اگر زیادہ مطلب زیر زبر نہ لگائیں تو بھی کوئی نہیں خطے رکا میں یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہاں پر لم یا لیت سکسٹی فار کی ڈگری سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے ٹھیک ہے لم یا لیت لام یا لیت و لام واو لکھیں گے یہ بھی سیم ہی ہے صرف اس کا یہ حصہ الگ لکھا جاتا ہے فار قاف کی طرح پاکی راہ نیچے یہ سب لیسنز میں میں بتا چکیوں و لام سیم اسی طرح لکھیں گے و لام یولد ٹھیک ہے و لام یولد و لام یولد ٹھیک ہے و لام سیم اسی طرح لام و لام یکن و لام یکن لہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو خطے رکا میں ہم یہ یہاں پر یہ ایسے کونے بناتے ہیں لہو ٹھیک ہے یہاں چلی کریتیوں میں خفوان کونے کونے یہ لیف تینکت کسیم موسیقی احد موسیقی 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 و لام یکن لہو ٹھیک ہے موسیقی یہاں پوری خطے رکا کی کمپوزیشن بسم اللہ رحمان الرحیم کے ساتھ پوری جوہیں سورت لکھ دیا میں نے آپ اس کی پریکٹس کریں اور اس کو لکھیں لکھیں تاکہ آپ کا خطے رکھا اور زیادہ بہتر ہو ٹھیک ہے بس ہم اس میں زیادہ زبر زیر بھی نہیں لگا سکتے ضروری نہیں ہے بس کم ہی لگایا جاتا ہے خطے رکھا میں ٹھیک ہے بس آپ اس کی پریکٹس کریں اور اس کو لکھیں اور شیئر کریں جزاکر